اسلام علیکم میں ہوں اسمہ اور آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انسٹنٹ شاہی ٹکڑے کی ریسپی بہت ہی مزے کی بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی لو کاؤسٹ ہے اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے بہت ساری ٹپس اور ٹرکس اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ بھی اس ریسپی کو بہت ہی یمی اور پرفیکٹ بنا سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس کو ہم نے میڈیو فلم پر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم دو کپ دودھ کے یہ دیکھیں دو کپ ملک ہے میں نے کپ بھی آپ کو دکھا دیا ہے کس طرح کا ہے اور اس کو ہم نے اب ہلکی آنچ پر اتنا پکانا ہے کہ یہ سوڑا سا گرم ہونا شروع ہو جائے گا ہم نے آنچ اس کی میڈیو میں رکھنی ہے ونہ یہ اس کے نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے شگر چینی جو ہے وہ ہم نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالنی ہے جتنی ہمیں پسند ہے اگر زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو زیادہ لے لیچے گا اور اب ہم اس کو جو ہے بہت اچھے سے اس کے اندر مکس کرتے رہیں گے اور ہم نے اس کو میڈیو آج پر ہی پکانا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ بہت اچھا سا تیار ہونا شروع ہو جائے اس کو مزید ٹیسٹی بنانے کے لیے اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون ملک پاورڈر کے اور اس کو اس طریقے سے ہم نے ہلکا سا مکس کر لینا ہے تھوڑا سے دوسرے دودھ میں اور پھر اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اپنے اوبلتے ہوئے دودھ میں تاکہ دودھ کے اندر ایک بہت اچھی سی تھکنس آج ہے اگر آپ چاہیں تو چینی نا بھی ڈالیں اور آپ انڈینس ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں شگر اور ملک پاورڈر کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ کھویا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا دل چاہتا ہے چھٹکے بھر اس پہ میں نے زافران ڈالیں ہیں کچھ دھاگی اس کے اندر تاکہ بہت اچھا سا اس کے اندر ہمارا یلو کلر لائٹ سا بننا شروع ہو جائے گا اور اس کو بہت اچھی سی خوشبو بھی دیتا ہے اسی طرح سے ہلکی آج پر اس کو ہم پکاتے چلے جائیں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا تھک ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا بس یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی کونٹیٹی کام ہو جائے علاچی پاوڈر اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس سے بھی بہت اچھی خوشبو ملک میں آئڈ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ اس کو پکتے ہوئے تقریبا 15 منٹ ہو گئے ہیں اور ملک جو ہے وہ بہت اچھے سے گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اس ٹیش پا اس میں 1 ٹی سپون روز وارٹر ڈالیں گے اور اگر آپ کیوڑا ڈال رہے ہیں تو دو یا تین راپس ڈال دیجئے گا انہا فونگز کے لئے ملک ہمارا تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہمارے نٹس تھے جس میں میں نے بادام لیے تھے تھوڑے سے پستے لیے تھے تھوڑے سے ناریل لیے تھے اس کو میں نے تھوڑا سا گرائنڈ کر لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس سے اس کے جو ملک ہے بہت ہی مزے کا اس کے اندر فلیور ہو جائے گا اور اس کو ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا پکائیں گے دو سے تین منٹ بہت زیادہ نہیں پکائیں گے اور پھر ہم اپنا فلیم بند کر دیں گے ہمارا ملک جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے فلیم آف کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہم دوت کو ایسی رہنے دیں گے چلیں ہم دوسری طرف چلتے ہیں سٹیپ ڈو کی طرف یہاں پر ہم نے ایک ٹری میں اسیمبل کر لینے ہیں میں نے کیک رس لیے ہیں جس ٹری میں آپ نے سرف کرنا ہے اس میں اس طریقے سے کیک رس لے کر اس کو ہم اسیمبل کر لیں گے اگر آپ کی کیک رس بالکل فریش ہیں تو ان کو آپ کو شگر کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے میرے بہت فریش تھے تو میں نے نہیں کیا لیکن اگر آپ کی کیک رس تھوڑے سے سخت ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا ملک کے ساتھ سیٹل نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر آپ نے ملک کا کوٹنگ پہلے کر لینی ہے یا آپ نے شگر سیرف سے کر لینا ہے جیسے ہم شاہی ٹکڑوں کے لیے کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دے چک لینا ہے کہ اگر آپ کی کیک رس چکے ویسے ہی سویٹ ہوتے ہیں اگر یہ زیادہ سویٹ ہیں تو انقدر شگر سیرف نہیں لگائیے گا صرف ساتھا دودھ کے ساتھ اس کو آپ فریش کر سکتے ہیں تھوڑے سافٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ سافٹ اور فریش ہمارے بیکری سے بنے ہوئے کیک رس آتے ہیں تو وہ اس ملک کے ساتھ بھی کل سیٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سارا ملک بنا ہوا گرم گرم جو ہے وہ ان کو پرپور کر دیا ہے تھوڑا سا ملک ہمارے پاس جو ہے سائیڈ پر بھی ہونا چاہیے تاکہ اگر ہمیں اوپر سے ڈالنے کی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس تھوڑا سا ایکسٹر ملک ہو نٹس کا جو باریک پاورڈر ہم نے بنایا تھا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر گارنش کریں گے تھوڑا سا ہم نے پسٹو اور بادام ہے ان کو باریک باریک سا کاٹ لیا ہے اس طریقے سے یہ بھی ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے بہت اچھے سے اس ریسپی کے اندر آپ نے سب سے زیادہ خیال جو ہے وہ شگر کا رکھنا ہے کیونکہ چینی جو ہے وہ ملک میں بھی ایڈ ہونی ہے اور شگر جو ہے وہ کیک رس میں بھی ہوتی ہے کیک رس بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جتنا ہے میٹھا کیک رس ہے اس سے کم میٹھا آپ نے دودھ رکھنا ہے تاکہ یہ ایک بیلنس میں جب تیار ہوگا اور تھنڈا ہوگا تو ہی کھانے کا مزائے گا اگر شگر بہت سیادہ اس میں ہو جائے گی کہ آپ نے ملک بھی بہت میٹھا کر دیا ہے تو پھر یہ جو ہے ڈیش ویسی نہیں بنے گی تو یہ دیکھیں تقریباً دو سے دھائی گھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد یہ اس طریقے سے سیٹل ہو گیا ہے ملک اس کے اندر بلکل سیٹل ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے ہم لوگ پہلے پیسیس کو اندر سے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اید کے لیے کتنی پر افیکٹ اور کتنی خوبصورت دکھنے والی ریسیپی اتنی لو کاؤسٹ اور اتنے کم ٹائم میں ہم نے بنا کے تیار کر لی ہے تو دیکھا آپ نے ہم نے کتنی مزے سے کتنے لو کاؤسٹ اور کتنے تھوڑے سے وقت میں پکہ پر پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اتنی اچھی اتنی مزے کی دکھنے والی ریسیپی اور اتنے مزے کی کھانے والی ریسیپی بنائیے تو ضرور اس ریسیپی کو ٹائے کیجئے اید پر اپنے فرینڈز اور فیملی کو کھلائیے اور سب کو حیران کر دیجئے اور اسی طرح کی اور مزے مزے کی ریسیپیز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ